پیر میرا پیر میرا پیر اس نے اتنی ساری شبیں منانی سکھائیں جب اس کی شب آئی ہے تو ہم کیوں نہ منائیں ولادت باسعادت شیخ دریکت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ اکتار قادر ربعی دامت برکاتم العالیہ کی ولادت باسعادت 26 رمضان مبارک 1379 سنہ ہدری بامتابق 12 جولائی 1950 سنہ اسوی بروز بود پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کرانچی کے علاقے بمبائی بطار کھارہ در میں وقت مغرب سے کچھ دیر قبل ہوئی مسلکتو امام علیہ ایس قادری مسلکتو امام علیہ ایس قادری تدبیر تیری تانہ علیہ ایس قادری تدبیر تیری تانہ علیہ ایس قادری آپ دامت برکاتم العالیہ کا اسم کرامی محمد ہے اور روح فی نام علیہ سے حضور سیدنا غوث العادم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہونے کی نسبت سے آپ دامت برکاتم العالیہ قادری امام اہل سنت مجدید دین و ملت امام احمد رزا خان علیہ رحمت الرحمن کی تحقیقات انیقہ پر مکمل کاربند ہونے اور والیہانہ عقیدت و محبت کی بنا پر رضویت خلیفہ آلہ حضرت قطب مدینہ حضرت مولانا زیاؤدین مدنی علیہ رحمت اللہ غنی کے مرید ہونے کی نسبت سے زیائی کلاتے ہیں اعتقاد کی اعتبار سے سچے پکے سننی اور فکم آب دامت برکاتم العالیہ آئمہ اربعہ میں سے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروکار ہیں اس نسبت سے حنفی ہیں سایاں ہی تیرے سل پہ دعائے خواس کا تو مر جائے عوام ہے علیہ سفادری ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا عصیر ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا عصیر اس کا تجھے سلام ہے علیہ سفادری اس کا تجھے سلام ہے علیہ سفادری کنیت و تخلص آب دامت برکاتم العالیہ کی کنیت ابو بلال اور تخلص اتار ہیں القابات پاک و ہن کے علماء اکرام اور عوام میں آپ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے لقب سے مشہور ہیں علماء و عوام اور مدیدین آپ کا نام نامی لینے سے پہلے عموماً شیخ طریقت کا اضافہ کرتے ہیں بعض اوقات آپ کو حضرت صاحب کہہ کے بھی یاد کیا جاتا ہے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بانی ہونے کی وجہ سے آپ دامت برکاتم العالیہ بانی دعوت اسلامی ہیں آپ کے شہزادے اور قربے خاص کی برکتے پانے والے متعدد اسلامی بھائی آپ دامت برکاتم العالیہ سے عرض و ماروس کے وقت باپا کے اپنایت بھرے لفظے بھی پکارتے ہیں پاک و ہن کے علماء اکرام و مفتیان اسلام دامت برکاتم العالیہ نے مختلف مواقع پر امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کو جن القابہ سے تحریداً یاد کیا ان میں سے چند یہ ہیں عالم نبیل فازیل جلیل عاشق رسول مقبول یادگار اسلاف نمونہ اسلاف مبلغ اسلام رہبر قوم عاشق مدینہ فدائے مدینہ فدائے غوث الورا فدائے سیدنا امام احمد رزا صاحب تقویٰ مسلک عالی حضرت عظیم ناشر و مبلغ و پازبان و ترجمان صاحب المجدی والجاہ فیض رساہ عمیم الجودی والاحسان امیر دعوت اسلامی امیر اہل سنت محسین دین و ملت ترجمان اہل سنت مغدون اہل سنت فقر اہل سنت نائب غوث آدم نائب آلہ حضرت پیکر سنت حامی سنت محی بدد شیخ وغ پیر طریقت امیر ملت وغیرہ امیر اہل سنت اور امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد علیاس دام اکبر قاتم العالیہ کی میں دل کی گرائیوں سے عدو اخترام کرتا تو امیر اہل سنت کی ذات وہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی سنتوں کو دوبارہ زندہ کیا حال اللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت جو ہیں وہ مصلح امت ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حیات کو دراز فرمائے ان کے ذریعے لاکھوں کڑوروں مسلمانوں کی اصلاح ہوئی اور لوگ آقا علیہ السلام کی سنت کی طرف راغب ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت جنہیں جو یہ کام کیا ہے شاید اللہ حضرت عظیم البرکت کی روح اگر اللہ حضرت بظاہر حیات ہوتے تو فرماتے کہ مولانا علیہ السلام میں تمہیں خلافت اور اجازت سے نوازتا ہوں کہ تم نے صحیح طور پر اہل سنت کی خدمت میں بانیہ دعوت اسلامی حضرت قبلہ مولانا محمد علیہ السلام صاحب دعم برکات مولا علیہ انہیں انتہائی شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فرد واحد ہونے کے باوجود ایک ایسی خوبصورت تحریک برپا فرمائی کہ جس کے اثرات نہ صرف وطن عزیز پاکستان میں ہمیں چہار اطراف ہمیں نظر آ رہے ہیں حضرت علیہ مولانا محمد علیہ قادری عبتار صاحب کو اس کا امیر بنایا ان کی کوشش اور جد و جہت کی وجہ سے اس تحریک نے عالمی انتیاز حاصل کر لیا ہے بارگاہ خداوندی میں شکر بزار ہوں کہ ہم جس اقدام کے لیے زمانے سے منتظر تھے اللہ تبارکہ تعالی نے حضرت علامہ مولانا علیہ قادری رزوید آمد برکاتم العالیہ کی خربانی کے نتیجے میں آج سرزمین پاکستان میں اس تنظیم کا ابتدا ہوا علیہ قادری صاحب سرابانے کو کار اللہ تعالی ان کی عمر میں برکتہ تا فرمائے اور جس مشن کو لے کر وہ آگے بڑھے ہیں اس میں اللہ تعالی انہیں کامیابی عطا فرمائے ان کا کام ان کا نہیں دین کا کام ہے وہ ہمارا کام ہے وہ ہمارا کام ہے وہ دین کا کام ہے وہ انجام دے رہے تو ہم سب کی طرف سے وہ مبارک بات کے مستیخ ہم دعا کرتے اللہ انہیں عمر حضر امیر دعوت اسلامی ان سے میری کئی مردہ کراچی میں مریشی میں سب کہیں جگہ اور جلسوں میں اجلاس میں میں ان کے پرگرام میں بھی جب وہ شروع فرمایا تھا انہوں نے کراچی میں گلزار حبیب وہاں پہ بھی الحمدللہ ملقات ہوئی بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشو اللہ حضرت میں پھیلائی ہے وہ مولانا علیاس قادری میں بسامام و کمال موچند ہے عشق رسول تمنا مدینہ محبت میں ڈھوبا ہوا ایک مساج نہ صرف یہ کہ مولانا علیاس قادری صاحب سلسل علیہ قادری رزوی کے خلیفہ ہیں میں نے جو اپنی آنکھوں سے ان کی للہیت سلسلت پھیلانے کا جو جوش اور جوش ہوئے جو ایک بہت ہی خوبصورت ہوش وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو سب سے پہلے وہ سنت کے سانچے میں اپنے کو ڈھالتی ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرو اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں جو درد من سنی ہے جس کے دل میں سنیت کا درد ہے اور جو سنیت کی خدمت کی احمیت کو سمجھتا ہے وہ میرے حمیل سنت کی تعریف اسلامی پڑھتے ہیں کیا یہ چھوٹا حسان ہے یہ کافلے ملک سفر کر رہے یہ چھوٹا حسان ہے یہ لے کر چل رہی پورے کاروان کو ہر ایک کو لے کر چل رہی ہے اور سیدھ مدیری کا رکھ کیے ہوئے مدنی کافلے مدنی کافلے مدنی کافلے مدنی انامات مسجد آباد کرو مزید آباد کرو مزید بناو مدرس بناو جامعہ بناو حفظ نظر کرو عالم بناو مفتی بناو اتنوں براہ حسان امیر سنت کا ہے ارے کون ایل سنت والا ہوگا جو امیر سنت کی تعریف نہیں کرے گا سر پر امام آمات پہ سکھ تو گن کوری میمن گھرانا آپ دامت برکاتم العالیہ نے میمن گھرانے میں آنکھیں کھلی اور ایک مدنی مذاکرے میں آپ دامت برکاتم العالیہ نے فرمایا ہماری میمن قوم کو اللہ بے حساب بخشتے وہ ہیں مسلمان پکے مسلمان اور ولی اولیاء کے ماننے والے آپ کو سب سے زیادہ گیارمی شریف کے ماننے والے یہ میمن قوم میں ملے گی مجھے اس قوم پر یوں فخر ہے میمن قوم پر اس میں آپ دنیا جان گھوم لیں سب میں زیادہ بہت پک ماننے والے میمن آپ دامت برکاتم العالیہ کے اباؤ اجداد ان کے کاؤں کتیانہ جنہ گر میں مکم تھے آپ دامت برکاتم العالیہ کے دادا جان عبد الرحیم علیہ رحمت اللہ کریم کی نیک نامی اور پارسائی پورے کتیانہ میں مشہور تھی اور آپ رحمت اللہ علیہ کے حسن اخلاق کے چرچے تھے آپ رحمت اللہ علیہ انتہائی سادہ طبیعت اور منکسر المزاج تھے آپ دامت برکاتم العالیہ کے نانا جان کا نام حاج حاشم رحمت اللہ علیہ اور نانی جان کا نام حلیم رحمت اللہ علیہ تھا آپ کے والد محجد صلات و سنت کے پاون ہے میرے والد صاحب مرغوم کی الحمد اللہ پوری داری تھی الحمد اللہ میں نے اگرچہ والد صاحب کو نہیں دیکھا لیکن یہ حقیقت ہے کہ والد صاحب یہ پوری داری تھی انہوں نے امامت بھی کچھ عرصہ کولمبو میں کی تھی مسجد میں نوکری پیشہ تھے مگر وہ رضا کارانا طور پر اسی مسجد میں الحمد اللہ مجھے بھی امامت نصیب ہوئی رضا کارانا طور پر کولمبو گیا دا شاہد دو مہین ہے یہ اتنا کچھ والد ماجد کا انتقال امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ ابھی کمسل تھے کہ آپ کے والد محترم تیرہ سو ستر سن حجری میں سفر حج پر روانہ ہوئے ایام حج میں منا میں سکلو چلی جس کی وجہ سے کہ یہ حجاج اکرام پھوت ہو گئے امی حاج عبد الرحمن علیہ رحمت المنان میں شامل تھے جو مختصر علالت کے بعد چودہ حج حج حرام تیرہ سو ستر حسن حج کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے سفر حج کے درمیان انتقال کر جانے والے کے بارے میں رحمت کون ہے صلی اللہ تعالیہ علیہ وآلہ نے نے فرمایا جو حج کے لئے نکلا اور مر گیا قیامت تک اس کے لئے حج کا ثواب لکھا جائے گا آپ کا بچپن الحمدللہ عزو وآلہ امیر آہ سنت دامت برکات عالیہ کا بچپن عام بچوں سے حیرت انگیز تک مختلف اور مثالی اور صاف سے مزین تھا آپ بچپنی سے فرائض واجبات کے ساتھ تحجد نوافل کی پاوندی کرتے اور خوف خدا زوجل میں منجات پڑتے اور عشق مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ میں جھم جھم کر ناتے پڑتے دیانت داری خوش اخلاقی اور اس کے علاوہ بھی مزید خوبیوں سے آراستہ تھے آپ اسلامی بھائی جو آپ کو بچپن سے جانتے ہیں انہوں نے حلفیہ بتایا کہ امیر اہل سنت دامت برکات 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 خاموش اختیار فرماتے اور سبر کرتے ہم نے انہیں بچپن میں بھی کبھی کسی کو برا بھلا کہتے یا کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے نہیں دیکھا کم عمری ہی میں احکام شریعت کی پازداری کرنا اور مدنی احتیاط اپنانا اس بات کی نشان دہی تھی کہ انشاءاللہ عزوجل اس مدنی مننے کے تقوی اور پرہزگاری کے انوار ایک عالم کو منور کریں گے بچپن کے کچھ دلچس واقعات باپا جانی کی زمانی مجھے ایک میرے بہت پرانے دوست نے بڑا چھوٹ پلا بتایا تھا کہ وہ کوئی صاحب بولا کہ میں گائے نیاز کی لے کر آ رہا تھا یہ ہماری برادری کا قصصہ ہے میرے لڑکپن کی بات اس اللہ کی گائے تو اب وہ بیچارہ بحث تو نہیں کر سکا ہوگا اتفاق سے بقریت کے دن آئے تو وہ مطلب وہ ہی صاحب اتفاق سے گائے لے گزرے ہوں گے یا گائے خرید کر لائے ہوں گے اس لڑکے نے میرے دوست نے اس کو پوچھا ہوگا نام لے کر یہ گائے کیوں میری گائے اللہ کی گائے 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 صحیح ہے اب بتائیے جواب اس نے کیا دیا ہوگا یہ چھٹکولا یہ سچا واقعہ حرث کر رو حال فال در در روس سک نے واقعہ ہوا یہ جو مجھے کسی نے سنا تھا لڑک پن اس وقت شور نہیں مجھے لیکن جب شور ہوا تو آگ کھول ہی تو مسجد میں بار وی واز ہوتے تھے گیار وی محرم شریف کے دس سلسلہ ہوتا تو پڑھتی شرنی لینے کے چلے جاتے تھے صحیح صحیح بات کرتا ہوں وہ نان خطائی ملتی تھے کبھی جلے بھی ملتی اس اس مسجد سے پھر پھدک پہنچ جاتے تھے جلے بھی ملے گی تو شرنی کھا 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 مدینے دل میں اتر آئی تو وہ چھوٹا ہی تھا تو بارہ ربی انور شریف کو موہ وار کی زیارت ہوتی تھی وہ سب نات پڑھتے تھے نات شریف سپیکر لگ تھا اور سب بچے لائن سے نات پڑھتے تھے تو میرے کو یوں کہ میں بھی نات پڑھوں اپنے کو پڑھنے آتی نہیں تھی آخر میں نے بھی کسی کو میں بھی نات پڑھوں گا پڑھو باری آگئی میری بھی تو وہ گجراتی کی کتاب اٹھائی نات شریف چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے ایک شیر پڑھا پھر جب دوسرا پڑھا تو اٹھانے گیا تو سور میرا سور ایک ساپ تھے بھی جارے وہ سب کو ڈیل کرتے تھے تو میں نے دوسرا شیر پڑھا لیا جب آت پکڑ گی اٹھا دیا پڑھنی پڑھنی پڑھا لیکن پڑھے ہوئے نہ سمجھ بچہ تھا سفید رش بزرگ تھے بیچار اللہ ان کو معاف کرے میں نے معاف کیا انہوں نے بہت دل دکھائے ایک دم مجھے پنگڑی پڑھا پنگڑی بولتے اس کو باز پڑھا چائل پیچھے بگا دیا اس سے ایک تجربہ ہوا مجھے بچوں کسی مریض کوئی مریض تھا اس میں یاد سلام کا ختم ہو میں بچی کو ساتھ لے گیا تھا وہ یاد سلام ہو یہ بہت آسان ہے وہ بہت پڑھے جا رہی تھی اور ہم لوگ بھی پڑھے تو کسی نے اس پر اعتراض کیا یہ تو بچی ہے تو میں نے کہ ہو سکتا اس ہی بھاگا بھاگا جائے کہ بھاگو بھاگو آسمان ٹوٹ پڑا میرے سر پر بھاگو بھاگو آسمان ٹوٹ پڑا آسمان اب جو جانور تھے جانور یہ سب بھاگ ہیں اب وہ پوری جانوروں کی فوج بھاگی جائے کہ بھاگو آسمان ٹوٹ پڑا بھاگو آسمان ٹوٹ پڑا اب اس میں لومڑی مل گئی لومڑی مشہور کہ چالا کھوتی ہے کیا آسمان ٹوٹ مجھے بتاؤ کس طرح ٹوٹا آسمان دو کھڑا ہوا سامنے اپنی جگہ پر اب لومڑی نے جب اس کی جرا کروس پوششن کی تو پتا چلا کہ اس کو سسسا بھائی بھولتے ہیں سسسا گجراتی میں سسسا بھائی ایک بیر کی درخت کے نیچے کھڑے تھے تو ایک بیر ٹوٹ کر اس کے سر پر گراتا تو یہ بے وکوف سمجھا کہ آسمان گریا اور سارے اس کی باتوں میں آگئے کہ آسمان گریا تو جب تے میں گئے تو آسمان نہیں گراتا بیر گراتا اس کے سر پر سب ہستے میں منتشر ہو گئے تو یہ سمجھانے کے اس طرح کہ یہ حصہ گچ سری جھوٹ ہے لیکن سمجھانے کے لئے ہمارے عقابرین نے بزرگ ہونے اس کو لکھا ہے آپ کی جوانی جس طرح امیر احل سنت دامت برکاتم العالیہ کا بچپن مثالی اور صاحب کا حامل تھا اسی طرح آپ کی جوانی تقلال کے ساتھ دین کے خدمت جاری رکھی ایک موقع پر آپ دامت برکاتم العالیہ نے بطور ترقی برشاعت فرمایا جس طرح آج کا نوجوان دنیا کی رنگینیوں کا شہدائی ہے اس کے برخلاف الحمد اللہ رب عزو و جل کے کرم سے جوانی میں بھی میری طبیعت ان خرافات صفح صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ جذبہ اتباع قرآن و سنت جذبہ احیاء سنت زہد و تقوی افو و درگزر سبر و شکر آجزی و انکساری سادگی اخلاص حسن اخلاق جود و سخا دنیا سے بے رقبتی حفاظت ایمان کی فکر فروغ علم دین خیر خواہی مسلمین جیسی صفات میں یادکار اسلاف ہیں اس پرفتن دور میں جبکہ دنیا بھر میں گناہ کی یلغار ٹی وی اور و سی آر کی بھرمار اور فیشن پرستی کی پھٹکار مسلمانوں کی اقتصریت کو بے عمل بنا چکی تھی کو ٹائی کو دفاع کروا دیا اور ہمیں کرتہ پجامہ پہنا دیا ہمارے سر پر امامے سجا دیئے آپ سوچو کہ اس سے ہمارے چیرے پر داری سجوا دی اللہ کی رحمت سے پیارے مصطفی صلی اللہ از نظر انعیت سے اگر اس سے بھی محبت نہ کی جائے تو آخر رہے کون جسے محبت کی جائے گئے کرور و سلام ہے اللہ تعالی کرور و کرم ہے چھوپیس کی تاریخ کو اللہ تعالی نے ایسا ولی نعمت ہم بتا کر دی علم دین سے بے رغبتی اور ہر خاص و عام کا رجان صرف دنیاوی تعلیم کی طرف ہونے کی وجہ سے اور دینی مسائل تھے نواقفیت کی بنا پر ہر طرف جہلت کے بادن مندلا رہے تھے غیر مسلم قوت مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو بگاڑنے کی ناپاک سادشے کر چکی تھی مساجد کا تقدس پامال کیا جا رہا تھا لا دینیت و بد مذہبیت کا سلاب تھاٹے مار رہا تھا ہر دوسرا گھر سینما گھر منتہ چلا جا رہا تھا مسلمان موسیقی شراب اور جوے کا عادی ہو کر تیزی کے ساتھ بد اخلاقی کے امیق گڑے میں گرتا جا رہا تھا گلشن اسلام میں خضا ڈیرہ ڈالے بیٹھی تھی ان نازو خالات میں اللہ عزوجل نے اپنے ایک ولی کامل کو امت محمد کی اصلاح کے لئے منتخب فرمایا جنہ دنیا امیر اہل سنت کے نام سے جانتی اور پکارتی ہے جس کے دل میں سنیت کا درد ہے جو معاشرے میں پھیلنے والی بے حیائیوں کو دیکھ کر کرتا ہوگا جس کو اس بات کی کو کون آباد کرے گا یہ بات جب اس کے ان گھبرات بے چینی اور بے کلی پیدا کریں گی تو اس کی نگاہ جب اٹھے گی امیر اہل سنت پر تو اس کے قلب کی غیرائی سعواز اٹھے گی کہ یہ مرد کے اندر ہے جو دعوت اسلامی کو لے کر اس بھی حیائی یا مقابلہ کرے گا قبلہ شیخ طریقہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ سرطار قادر رضوی دعوت برکات ملالیہ نے نیکی دعوت عام کرنے کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ایک اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کر کے مسلمان اور کاملی طور پر سنت اپنانے کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے دعوت اسلامی جیسی عظیم اور عالم گیر تحریک کے مدنی کام کا آغاز فرما دیا آپ دامت برکات دراز کا سفر کرتے دن میں بسا ایک سے زائد مرتبہ بیانات کرتے اور بسو ٹینوں میں حتی کہ پیدل سفر کر کے بھی مسجد گاؤں گاؤں شہر شہر خود تشریف لے جاتے آپ یہ کھانے کا ٹفن آپ کے ساتھ ہوتا یہاں تک نمک کی ڈبیا اور پانی تک ساتھ رکھتے کہ کسی سے سوال نہ کرنا پڑ جائے مریضوں کی عادت کرتے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے خسل دیتے اور کفن پیناتے نماز جنازہ کی امامت فرماتے اور کمیوں خوشی کے مواقع پر مسلمانوں کی ایسی دل جو فرماتے کہ وہ بھی نیکی کی دعوت قوام کرنے کے لیے آپ کے شریک سفر بن جاتے ہند کے بہت بڑے عالم جنہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ شخص میرے ساتھ فیدان مدینہ کے زینے چر رہے ہیں ایک دو زینے ان کی کیفیت تبدیل ہو رہی اور جب زینے چر کر یہ فیدان مدینہ کے سہین میں آتے ہیں اور یہ جعوت اسلامی کا عالمی مرکز دیکھ رہے ہیں اور جب پیدان مدینہ جامل مدینہ کی عمارت دیکھ رہے ہیں تو تھنڈی آف رہی وہ کہنے لگے اہل سنت کے قام کا ایک وقت ہمیں نے خواب دیکھا تھا آج پیدان مدینہ میں آکر اس کی تعبیر دیکھ رہا ہو خود فرماتا جعوت اسلامی اس وقت کشتی لح کی رہوں چا کام ہے علی اس قادری سر مست یہ رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے سر مست یہ رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے ساقی یہ دور جام عزیم انقلاب امیر اہل سنت دعوت درکات والآلیہ کی احساس ذمہ داری اور تقوی پر ازگاری کی برکتیں دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے والے اسلامی بھائیوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہوئیں جنہوں نے فرائض واجبات کی ادائیگی کے ساتھ سنت اور مستحب پر عمل پر رہ ہو کر نیکی کی دعوت کی ایسی ڈھومے مچائیں کہ لاکھوں مسلمانوں بالخصوص نو جوانوں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ملی اور وہ تائب ہو کر سلات و سنت کی کر محل محل ٹھوم ڈھومی ملی عزت و عابرو کی حفاظت کرنے لگے کسی غریب کو دیکھ کر تکبر سے ناگ دھو چڑھانے والے آجزی کے پیکر بن گئے ہر وقت حسد کی آگ میں جلنے والے دوسروں کو ترقی کی دعائے دینے لگے گانے سننے کے شوقین سنت بھرے بیانات اور مدنی مذاکرات کے کیسٹ سننے اور مدنی چینل دیکھنے کے عادی ہو گئے فوش کلامی کرنے والے نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے اور سننے لگے یورپی موالی کی رنگینیوں کو دیکھنے کے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے والے کعبہ مشرفہ وقم بد خدرہ کی زیارت کیلئے بے قرار رہنے لگے مال کی محبت میں گرفتار رہنے والے فکر آخرت کی مدنی سوچ کے حامل بن گئے شراب پینے والے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام پینے لگے خضولیات میں وقت برباد کرنے والے اپنا وقت عبادت میں گزارنے لگے جس کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے نا وہ اس کی اتنی ہی اطاعت کرتا ہے اب ہم نے کرنی ہے اتار سے محبت اتار نے بات کیا کرنی ہے ہم سے اتار نے ہم سے بات کرنی ہے امامہ بینوں اتار نے ہم سے بات کرنی ہے پانچوں نمازیں باجمار مسجد میں تقریر اولا کے ذات پہلی سب نے ادا کرو اتار نے ہم کو کہنا ہے کہ سنت کے مطابق داڑی رکھو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی چلتی پیٹی تصویر بنو اتار نے کہنا ہے جھوٹ مت بولو اتار نے کہنا ہے گیبت مت کرو اتار نے کہنا ہے جگلی مت کرو اتار نے کہنا ہے وعدہ خلافی مت کرو اتار نے کہنا ہے ماں باپ کو مستہ ہو اتار نے کہنا ہے کہ فرض علوم حاصل کرو اتار سے جتنی محبت ہوگی اتار کی بات ماننے کا اتنا جذبہ پیدا ہوگا اور جتنی اتار کی بات مانتے چلے جائیں گے اتار چلاتا ہے شریعت پر اتار کی محبت ہمارے دل میں مزید شریعت کی محبت کو پیدا کرے گی فوش رسائل و ڈائجس کے شائق امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ و علماء اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے رسائل اور دینی کتب کا متعلق کرنے لگے تفریق خاطر سفر کے عادی عاشقان رسول کے ہمراہ دعای خدا عزوجن میں سفر کرنے والے بن گئے کھاؤ پی اور جان بناو کے نعرے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے والوں نے اس مدنی مقصد کو اپنا لیا امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا یہ فیضان صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہا بلکہ کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے کثیر غیر مسلموں کو بھی نور اسلام نصیب ہوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ شل اللہ صلی اللہ طوالہ طالہ علیہ وآیہم وسلم اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی کوئی عبادت کے عبادت کے لائق لائق نہیں نہیں محمد محمد صلی اللہ طالہ صلی اللہ طالہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وسلم اللہ کے اللہ کے رسول رسول ہے ہے مبارک ہوں کہ مسلمان ہو گئے اس پادری کے بارے میں کیا کہیں گے جو خواب میں کسی بشارت کو پا کر عبیل سنت کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا میں پرسنلی نہیں لاؤ اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا کیا ایسی مدد علامات تھی اسے ایک علامات بتائی عزیز صاحب کی وجہ کہ مجھے خواب میں ایک علامت بتائی تھی عطار کی اور وہ یہ تھی کہ عطار نظر نہیں اٹھا گا آخر و کفل مدین ہے اس نے مجھے بتایا کہ میں اول تاخل بیٹھا رہا لیکن اس شخص نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تو میں پہچان گیا کہ یہ ہی عطار ہے ایک کوئی تو شیطینہ جو اس نے عمیل سنت سے متاثر کروایا اور عمیل سنت کی باتیں سن کر اس کے دل میں اسلام کی محبت آئی جس گھری وہ عمیل سنت کی محبت اور عمیل سنت کی چاہت اور عمیل سنت سے متاثر ہو رہا ہے اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے تو ایک غیر مسلم جب عمیل سنت کی بھارگر میں بیٹھتا ہے تو اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے اور قلیبہ پر مسلمان ہو جاتا تو جب ایک مسلمان آئے گا عاشق رسول آئے گا عاشق صحابہ آئے گا عاشق اولیاء آئے گا وہ جب دیکھے گا اس عاشق صادق کو اس عاشق رمضان کو تو اس کے دل میں عمیل سنت کی محبت کیسے پیدا نہیں ہو فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری تحریک کو دوا ہے ایلیاس قادری سنت کی خوشبوں سے زمانہ محب اٹھا زان تیرا عام ہے ایلیاس قادری تبلیغ قرآن و سنت کی وہ عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جس کے مدنی کام کا آخاس آج سے تقریباً اکتیس سال قبل چودہ سو ایک سنہ ہجری با مطابق انیس سو اکیاسی سنہ اسوی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت اللہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رتبی دامت برکاتم العالیہ نے اپنے چند رفاقہ کے ساتھ کیا اللہ زویدل کی رحمتو مٹھی مٹھی مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انایتو صحبہ اکرام علیہ مردوان کی برکتو اولیاء ازام رحمت اللہ تعالیٰ ارہم کی نسبتو علماء و مشاہی کے اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی شفتو اور امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی شب و روز کوششوں کے نتیجے میں باب المدینہ کراچی سے اٹھنے والی یہ مدنی تحریک دعوت اسلامی دیکھتے ہی دیکھتے باب الاسلام سندھ پنجاب کشمیر خیبر پختونخواہ بلوچستان اور پھر پاکستان سے باہر ہند بنگلہ دیش عرب امارات سی لنکا برطانیہ آسٹریلیا کوریا جنوبی افریقہ یہاں تک کہ مدنی چینل کی آمد سے دنیا کے تقریباً ایک سو پچاس ممالک تک جا پہنچیں اور آگے کو جاری ہے یہ لاکھوں کوروہ مسلمانوں کے دلوں میں جو امیلہ سنت دھرکن کی طرح دھرک رہے ہیں ارے یہ دلوں میں محبت ڈالی ہے رب کریم نے یہ ایک دلیل بھی بہت ہے اس مرد کلندر سے محبت کرنے کے لئے ارے ایک دیوانہ دو دیوانہ تین دیوانہ چار دیوانہ ہزار دیوانہ سیگو دیوانہ یہ لاکھوں کے لاکھوں دیوانے بن گئے جنہوں نے دیکھا نہیں وہ دیوانہ ہو گیا دیکھ کر دیوانہ ہونا تو ہم نے بھی سناتا بگیر دیکھیں جس کا دیوانہ ہوتا ہے اس کا نام میرا مرشد ہے ارے اب تک تو جو دیوانے ہوئے دیکھ کر ہی ہوئے نا ارے وہ کونسی شخصیت ہے جسے بگیر دیکھیں لوگ دیوانہ بن رہے ہیں اندر سے آواز آتی ہے امیر اہل سنت اولاد کی تربیت آپ دامت برکاتم العالیہ نے اپنی اولاد کی تربیت بہت ہی آسن انداز سے انجام دی اور اس کا سمرہ یہ آیا کہ الحمدللہ عز و جل آج آپ کے بڑے شہزادے درس نظامی کا کورس مکمل کر چکے ہیں اور مزید کچھ دن دارو لفتہ اہل سنت میں مفتیان اکرام سے فتوہ نویسی کی مش کرتے رہے ہیں اور چھوٹے شہزادے درس نظامی کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھوم جھوم کر ناتے پڑتے ہیں اور آپ دامت برکاتم العالیہ کے دونوں شہزادے دعوت اسلامی کے بہترین مبلگ بھی ہیں دعوت اسلامی کے عوائل کی بات ہے کہ ایک مرتبہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ مدنی کاموں میں مصوفیت کی بنا پر رات دیر گئے کچھ اسلام بھائیوں کے ہمراہ اپنی لائبریڈی میں پہنچے تو وہاں آپ کے بڑے شہزادے حاجی احمد عبید رضا تاری صلی اللہ محل باری سوئے ہوئے تھے جو اس وقت بہت کمسن تھے آپ دامت برکاتم العالیہ نے فرمایا اس سے تحجد پڑھانی چاہیے اور مدنی ملنے کو بیدار کرنا چاہا لیکن ان پر نین کا بہت غلبہ تھا لہذا پوری طرح بیدار نہ ہو پائے لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ انفرادی کوشش فرماتے ہوئے مدنی ملنے کو گود میں اٹھا کر کھلے آسمان تلے لے گئے اور انہیں چاند دکھا کر پوچھا یہ کیا ہے مدنی ملنے نے چواب دیا چاند پھر آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے مدنی ملنے نے چواب دیا گمبدہ خدرہ کو چون رہا ہے اس گفتو کے دوران مدنی ملنہ پوری طرح بیدار ہو چکا تھا چنانچہ آپ نے اسے وضو کر کے تحجد پڑھنے کی تربیم اشاق فرمائے آپ دامت برکاتم العالیہ کی تربیت کا انداز تحریر و تعلیف الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ صاحب قلم عالم دین ہے آپ دامت برکاتم العالیہ کو صفح مسننفین میں امتیادی حیثیت حاصل ہے جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا یہی وجہ ہے کہ عوام و خواس آپ دامت برکاتم العالیہ کی تحریروں کی شہدائی ہے اور آپ کی قطب و رسائل کو نہ صرف خود پڑتے ہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کو متعلقی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ کسیر تعداد میں خرید کر مفت تقسیم بھی کرتے ہیں آپ کی چند مایا ناس قطب یہ ہیں فیدانی سنت کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب غیبت کی تباہ کاریاں رفیق الحرمین رفیق الموت امیرین نماز کے احکام وغیرہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ دور شبابی میں انہوں نے دینیہ کے زیور سے آراستہ ہو چکے تھے آپ دامت برکاتم العالیہ نے حصول علم کے ذرائع میں سے قطب بینی اور صحبت علماء کو اختیار کیا اس سلسلے میں آپ نے سب سے زیادہ استفادہ مفتی آدم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری ردوی علی رحمت اللہ قبی سے کیا اور مسلسل بائی سال آپ علی رحمت اللہ قبی کی صحبت بابرکت سے مستوید ہوتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کو اپنی خلافت و اجازت سے بینوازا الحمدللہ عز و جل قصرت متعلہ بحث و تمہیز اور اقابل ارمہ اکرام سے تحقیق و تدقیق کی وجہ سے آپ دامت برکاتم العالیہ کو مسائل شرعیہ اور تصوف و اخلاق پر دسترس حاصل ہے میرا بچپن سے شوق جو تھا وہ فق فق ہی مسائل کی طرف تھا تو اس میں بس علماء سے پوچھ پوچھ کر باقیدہ پڑھا ہوا نہیں ہو مدرسوں میں لیکن علماء سے پوچھ 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 کر دو چار مسائل یاد کر لی ہیں صدر شریعہ بدر طریقہ قفتی محمد امجد علی عزمی علیہ رحمت اللہ القوی کی شورہ افاق تعلیم بحر شریعت کے تقرار مطالعہ کے لیے آپ دامت برکاتم العالیہ کے شوق کا عالم دیدنی ہے امام اہل سنت مجدید دیو ملت الشاہ امام احمد رزا خان علیہ رحمت الرحمن کے فتاوہ کے عظیم و شان مجموعے فتاوہ رزاویہ کا مطالعہ آپ کا خاص شغف علمی ہے حجد الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی کتوب بالخصوص احیاء العلوم کو آپ زیر مطالعہ رکھتے ہیں اور اپنے متوصلین کو بھی پڑھنے کی تلقین فرماتے رہتے ہیں ان کے علاوہ دیگر اکابرین دامت برکاتم العالیہ کی کتوب بھی شامل مطالعہ رہتی ہیں منجیات مثلاً صبر شکر توقل قنات اور خوف و رجع وغیرہ کی تعریفات و تفصیلات اور محلکات مثلاً جھوٹ غیبت بغض کینہ وغیرہ کے ازباب و علاج آسان و سہل طریقے سے بیان کرنا آپ کا خاصہ ہے جو یہ انسانوں کا سمندر لے کر یہ اماموں کے تاہ سجا کر نوجوانوں کے تیروں پر داریا سجا کر ان کو مسجدوں میں سجدیں کروا کر ان کے قلب کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامی محبت کی شمیں جلا کر مدینہ کی محبت کی جام پلا کر صحابہ اکرام اولیاء اکرام کی محبتوں کے جام پلا کر ان کو ایسا کر دے گا کہ یہ ایسے ہو جائیں گے کہ جس بھی احیائی کی طرف ان کو دعایا جائے گا وہاں سے وہ بھی احیائی ختم کر کے وہاں سنتوں کا نظام نافذ کر دیں گے پہلا سفر حج مدت دراستہ فراق مدینہ میں تڑپتے رہنے کے بعد بلاخر چودہ سو سن ہجری میں پہلی بار امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کو میٹھے میٹھے مدینہ کی پرکیف حادری کا پروانہ ملا سبا اس خوشی سے کہیں مرنا جاؤں دیار نبی سے بلاوہ ملا ہے بس اب کیا تھا دل میں پہلے ہی سے سلگنے والی عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آگ اب مزید بھرک اٹھیں عشق ہیں کہ تھننے کا نام نہیں لیتے عشق انداز بھی نرالے ہوتے ہیں ہجر و فراق میں بھی عشق باری حاضری کی اجازت پر بھی گریہ ازاری آپ دامت برکاتم العالیہ کی منفرد اور پرسوس کے فیات کی اکاسی ان اشعار سے ہوتی ہے مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط میری جھولی میں عشقوں کا اکہار ہے تیرا سانی کہاں شاہ کونوں مکام مجھ سعاسی بھی امت میں ہوگا کہاں تیرے افو کرم کا شہد ہو جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حق دار ہے جب مدینے پاک کی طرف روانگی کی مبارک گھڑی آئی تو اس وقت جو آپ نامت برکاتم العالیہ کی کیفیت تھی اس کو کما حق کہو بیان کرنا ممکن نہیں لے چلو منوے سے سال کہنو مرشد چل مدینہ لے چلو منوے سے سال جلواوے کا میں بھی مرشد مدنی گول زاردہ میرا پیر 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 سرمایہ شاعری عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا سرمایہ شائری بھی صرف ناتو منقبط اور مناجات بغیرہ پر مشتمل ہے جو اسلامی بھائی امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی شب و روز کی مصرفیات سے واقع ہیں وہ حیرت زدہ ہیں کہ آپ دامت برکاتم العالیہ کو شیر کہنے کا موقع کیسے مل جاتا ہے اور پھر آپ دامت برکاتم العالیہ دیگر ارباب سخن کی طرح ہر وقت شائری کے لئے مصوب بھی نہیں رہتے ہیں بلکہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کر پاتی اور سود و عشق آپ کو بیتاب کرتا ہے تو آپ ناتیہ شعر و مناجات لکھتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے حمد و نات کے علاوہ صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور گزرگان دین رحمہم اللہ کی شان میں متعدد منقبطے اور مدحیہ قصائد بھی کلم بن فرمائے ہیں لیکن کبھی بھی میں دنیا بھی کلام نہیں لکھا الحمدللہ میں نے جب بھی کلام لکھا تو ناتیا یا منقبط والا گجراتی میں بھی کلام لکھیا دی الحمدللہ عز و جل اس وقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے پانچ ہزار سے زائد اشار پر مشتمل ایک کتاب منظر عام پر آ چکی ہے جس کا نام ہے وسائل بکشش زبام فصاحت امیر اہل سنت قلم نزاکت امیر اہل سنت اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ سنتوں کی خدمت کے کموں بیش چوالی صدائی شعباجات قائم فرمانے کے بعد سارا نظام مرکدی مجلد شورا کے سپرد کر کے ان کی کارکردگی پر بھی نظر رکھتے ہیں اور ضرورتاً اصلاح کے مدنی فولوں سے بھی نوازتے ہیں اللہ عزوجل ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق اتافرمائے آمین بجاہِ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری کام ہے الیاس